سیاست تے صدیق اکبر والی ہے بتی سال ہو گیا کود مار دیا بتی سال کود مار دیا جھوٹ مار دیا ملک لوٹ دیا سیدنا صدیق اکبر کا جو خطبہ ہے پوری دنیا دے سکالر جدید قدیم ساری کٹھے ہو جانتے بڑے بڑے پی ایچڈیاں کٹھے ہو جانتے ایک ڈیڑھ دو میٹھ دا خطبہ پورا امت مسلمہ دا دستور تے حکومت منشور قیامت تک بیان کرنا کوئی لمبے چوڑا پانی دے آنگا روٹی دے آنگا جدو سیدیق اکتے بیہ گیا تھے دمانے ہی ایسی سب کچھ لپ جانتے اے دستندی کوئی لوڑ ہی نہیں سی پانی کدھر سے آئے گا کیوں جی آجی پھر ظلم کیسے بند ہوگا پھر عدل کیسے ملے گا پھر غریبوں کی دیکھ بالی کیسے ہوگی پھر یتیم کوئی نہیں روئے گا پھر جناب کیسے روکسرہ کیسے فتح ہوگا فوجیں کیسے جائیں گی اسامہ بن زہد کیسے جائیں گے پھر قیادت کیسے ہوگی پھر دو مردوں نے اعلان کیا ہم نبی ہیں ایک عورت نے اعلان کر دیا کہ میں بھی نبیہ ہوں پھر ان ڈائی مرتدین کا کلہ کمہ کیسے ہوگا پھر منکرین زکاة کو کیسے پکڑا جائے گا پھر جناب یہ سارے ان کو پتا تھا جب صدیق بیٹھ گئے تو یہ سارے کام ہو جائیں گے میں یہی کہتا ہوں جب دین بیٹھ جائے گا تو سارے کام ہو جائیں گے یہ لمبی چوڑے منشور کی جہاں ضرورت ہی نہیں آپ نے صرف دو میں پڑھتا ہوں خطبہ آپ ٹائم رکھ لیں اس میں دو منٹ لگیں گے زیادہ زیادہ ایوہ الناز فَإِنِّكَدْ بُلِّتُ عَلَيْكُمْ وَلَسْتُ بِخَيْرِكُمْ فَإِنَ اَحْسَنْتُ فَائِنْهُنِ وَإِنَ سَاتُ فَقَوِّمُونِ اَسْدْقُ اَمَانَةٌ وَالْقَزِبُ خَيَانَةٌ وَالزَّعِفُ فِيكُمْ قَوِيُنْ عِندی حَتَّى عَرْجَهِ لَيْحَقَّهُ انشاء اللہ تعالی وَالْقَوِيُّ فِيكُمْ زَعِفُنِ عِنْدِ حَتَّى عَخُزَ الْحَقَّ مِنْهُ انشاء اللہ تعالی لَا يَدَوْ قَوْمُنَ الْجِحَادَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا خَزَلَهُمُ اللَّهُ بِالزُّلِّ وَلَا تَشِيُّ الْفَاحِشَةُ فِي قَوْمٍ إِلَّا عَمَّهُمُ اللَّهُ بِالْبَلَا اَتِعُنِي مَا تَعْتُ اللَّهُ وَرَسُولَهُ فَإِنَا سَعْتُ اللَّهُ وَرَسُولَهُ فَلَا تَعْتَ لِي عَلَيْكُمْ قُمُوا إِلَى صَلَاتِكُمْ يَرْحَمُكُمُ اللَّهُ یہ خطبہ ہے سیدنا سبی امرال ڈیڑمنٹ نہیں لگے ہوں آج قوم سے خطاب کریں گے جناب وزیر حضم صاحب یعنی قوم نہ جھوٹ بولے گا آپ نے فرماو لوگو مجھے تمہارا حکمران بنا دیا گیا کیوں جی واللہ تو مانا میں خود بان گیا کیوں جی جھوٹ مارے بندے خریدے لو درہ سیڑتے کدھی چکوال سیڑتے بندے خریدے دو آزار فی ووٹ خریدیا پھر کیا قوم ہمارے ساتھ ہے فرمایا یہ نہیں کہ میں خود بان گیا واللہ تو میں خود بان گیا پیسے دے کے بندے خرید کے نمبردار خرید کے ہاں جی اور جناب ایم این اے ایم پی اے خرید کے میں خود بان گیا نا نا فرمایا واللی تو مجھے تمہارا حکمران بنایا گیا کیوں جی سقیفہ بنی ساتھ دے اندر جاندو صحابہ جمسن اللہ اکبر حضرت ابو عبیدہ بن جرہاں کہنے میں نے صدیق دیا ساریاں گلہ چنگیاں لگیاں لیکن ایک گل میں نے چنگی نے لگیاں ایک اتو تھا نہیں نا سید نا صدیق اکبر فرمایا نا دن نا رات نا زبانی نا دل لچ اے تھے تا جناب لابے گون دی اینج بڑھنا ہے اینج بڑھنا ہے پھر رات راتی جھوٹ تھے پنجا پنجا آزار ووٹ پہلے پائے جانے ہیں اے جھوٹ کدو تک چلنے ہیں لکھا سلام صدیق اکبر پہلے خطبج فرمایا آسید کو یون جی والکذب و یولک فرمایا سچائی ہمیشہ انسان کو کامیاب کرتی ہے اور والکذب و یولک فرمایا جھوٹ انسان کو تباہ کر دے مانگ پناہ محمد بخشا بے پروہ جنابوں متہ کوئی گل اولی نکڑے رد ہو جائیں اسبابوں آپو ظلم نہ کرنا کوئی تے فضا اکبر تھی درنا تے جس دن آپ عدالت بیسی تل تل لکھیا بھرنا ظالم ظلم و ناہیں بابا بلے شاہ بولے فرمایا ظالم ظلم و ناہیں ڈر دے آپ نے کیتے ہو آپ ہی مر دے نہ ہی خوف خدا دا کر دے اتھے اتھے ہومن خار بس کریں ہو علم و یار سنگی کوئی حرق دے جو نہیں انہو ہوا یبدیو و یعید وہوالغفور الودود ازوالعرش المجید قل اللہم مالک الملک توت الملک من تشاہ و تنزع الملک من من تشاہ و تعز من تشاہ و تزل من تشاہ بید کل خیر انکا علا کل شین قدیر لہو جی سیدنا صدیق اکبر آگے ہاں گل جیڑی سقیفہ بن عصاد صحابہ جمعہ سیدنا صدیق اکبر فرما دے نا میں قدی زبانی رب کوڑو منگے سی بھئی یا اللہ میں نو خلیفہ بناوی نا میرے دل نج قدی گل گزری ہاں اہمیں نہیں آپ نے فرمایا اکاد گل لیا جھوٹ مارنے اے میرے ہم وطنوں اگر دس روپے چینی سی ان پجار روپے ہو گئی اے میرے ہم وطنوں پیٹرول پجار روپے سی ان سو روپے ہو گیا چونکہ وقت کی بڑی ضرورت تھی میں نے لوٹ مار کرنی تھی میں نے سارے اپنے چمچوں کو رازی کرنا تھا تو سڑکوں کا ٹھیکہ فلان چمچے کو دیا جو ہفتے کے بعد سڑک ختم ہو جائے گی فلان پل کا ٹھیکہ میں نے فلان میرے ہم وطنوں سبر کرو میری پیٹر بھی نہیں بھرا ابھی یہ پیار جائے گا تو پھر آپ کو بھی روٹی مل جائے گی یہ قوم کے ساتھ فرات جھوٹ بولتے ہیں ہم میرے ہم وطنوں سیدنا صدیق اکبر فرمانے میں نہ دن ویڑے کدھی رب کوڑو منگی یہ دعا یا اللہ میں نے خلیفہ بناوی نہ رات دی تاریخی منگی نہ زبانی کدھی رب کوڑو منگیا نہ دل لیچ میرے کدھی گزریا کہ میں نو رب خلیفہ بناوے